اسلام علیکم فرنز ویلکم ٹو ایزی لرننگ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس نے پوری دنیا میں تباہی مچا دیا ہے اور ساتھ ساتھ دنیا کی معیشت کو بھی شدید دھچکہ لگا ہے اب تک کی ریپورٹس کے مطابق ٹوٹل کیسز جو سامنے آئے ہیں وہ گیارہ لاکھ تیرانوے ہزار تین سو ساٹھ ہیں جن میں سے ڈیتھ ہو گئی ہے چونسٹھ ہزار دو سو تیہتر لوگوں کی اور ساتھ ساتھ ریکاورٹ بھی ہوئے ہیں دو لاکھ چھیالیس ہزار ایک سو دس لوگ جن پہ آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہوگا سارے فیرست چائنہ ہے یو ایس سے ہے جرمنی اور بھی بہت سارے کنٹری شامل ہیں دوستو ایکونمسٹ میکزین کا ایک ویکلی ایڈیشن آیا ہے جس پر انہوں نے ایک بات منچن کی اپنے کور پیج پر ایک بات لکھی ہے وہ میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں انہوں نے لکھا ہے ہر ملک کا یہی آل ہے ہر کنٹری کا یہی حال ہے کہ وہ کس کو بچائے ایکونمی کو بچائے یا لائف کو بچائے تو یہ تو عالمی سربراہان ہی فیصلہ کریں گے جو ہمارے لیڈر ہیں وہی فیصلہ کریں گے کہ کس کو بچایا جائے بٹ یہ ہے کہ لائف کوئی مجورٹی جو ہے وہ پریفر کرے گی کیوں میں یہاں پر ایم بی اے سٹوڈنٹ یہ بات ریفر کروں گا کہ لائف کو بچائے جائے کیونکہ آپ کی ہیومن ریسورس ہی آپ کی ایکونمی کی ریٹ کی اڈی ہوتی ہے جیسے کہ فرنز آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ لوگ ڈاؤن ہوا ہے لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں فیکٹریز کلوز ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ بھی روگ دی گئی ہے اس وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتوں میں بھی کتنی کمی آئی ہے جیسے کہ کنزمشن آپ کی کم ہو رہی ہے تو ہر چیز کی قیمت میں کمی واقع ہو رہی ہے کیونکہ ڈیمانڈ سپلائے ہے کہ جتنی ڈیمانڈ ہوگی اتنی پرائزز انکریز ہوں گی اور ساتھ ہی ساتھ گورمنٹ کو یہ بھی نقصان ہو رہا ہے کہ جیسے لوگ ڈاؤن کے بعد لوگوں کے گھروں میں کھانا پہنچانا جیسے چائنہ کی بات کرنا تو چائنہ نے اپنے وہ وہان نام کے شہر میں جب لوگ ڈاؤن کیا تو اس کے بعد ان کے جو بھی عوام تھی اس کو گھروں تک کھانا پہنچایا اب ایک تو یہ خرچہ ہو گیا اور اس کے اوپر فیکٹریز بندے انڈسٹریز کلوز ہیں تو ایک یہ بھی بہت بڑا نقصان ہے ہر کنٹری کے لئے فینز ویڈیو بنانے کا مقصد اور جو تھم نیل میں نے لگایا تھا اس ویڈیو پہ جس کی وجہ سے آپ کے ویڈیو دیکھ رہے ہیں کرونا وائرس کے نقصانات ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن ہم نے جو نیچر کے ساتھ کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا دوستو جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ معیشیت ہر کنٹری کے لئے ریڈ کی ہڈی ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہم نے معیشیت کو تو چلایا ہی چلایا لیکن ساتھ ہم نے کلائمٹ چینج کو ابزرب نہیں کیا بدقسمتی سے ہر ملک نے اپنے جو ہے وہ ڈیفنس سسٹم کے لئے پیسہ خرج کیا ملٹری پر پیسہ لگایا اپنی معیشیت پر پیسہ لگایا لیکن کلائمٹ چینج کے بارے میں انہوں نے کچھ سوچا ہی نہیں انہوں نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ اوزین لیئر کتنی بھری طرح متاثر ہو رہی ہے کہ ہمیں اسے جو ہے وہ بیلنس کرنا چاہیے ہمیں درخت لگانے چاہیے ہمیں گرینری لگانی چاہیے جس سے ایران کم ہو سکے لیکن اس پر کسی کنٹری نے کوئی ایکشن ہی نہیں لیا جیسے کہ ہم یہاں پر بات کریں اگر کرونا وائرس کی تو کرونا وائرس کی بنیاد جو ہے وہ چائنہ ہی ہے اور کرونا وائرس کے بعد چائنہ نے اپنی جو سنتی جو بھی ان کی انڈسٹریز میں کمی واقعہ کر دی گئی ہے پندرہ فیصد تک یہاں پر ڈون نیوز کے آرٹیکل کے تحت اگر ہم فضائی آلودگی کی بات کریں تو انہوں نے منشن کی ہے ایک سال میں تقریباً ستر لاگ لوگوں کی جانے جو ہے وہ ایرپوریلیشن کی وجہ سے جانے جاتی ہیں اور اس میں چائنہ کی تعداد کتنی ہے ڈیتھ ہوتی ہے جبکہ کرونا وائرس سے کمپیر کیا جائے اسے تو چائنہ کی ٹوٹل ڈیتھ آلماسٹ فور تھاؤزن ہے تو آپ کو یہاں پر اکتر ہزار لوگوں کی جانے سیو ہوئی ہیں اب آپ نے فیکٹریز کلوز کر دی ہیں تو مطلب یہ کہ آپ کی کنٹرول ہوگی کنٹرول ہوگی تو آپ کے اکتر ہزار لوگوں کی جانے بچی ہیں جیسے کہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہر کنٹری نے فیکٹریز کلوز کر دی ہیں تو اس سے یہ ہوگا ائر پوپ ہوگا تو جو لوگ مرنے والوں کی تعداد ہے دیو ٹو کافی حد تک کم ہو جائے گی اس کمپیر ٹو کرونا وائرس تو کافی حد تک کم ڈیتھ ہوں گی اس سال فرنز ہمیں بھی یہی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس گرینری رکھیں تاکہ ہمیں تازہ اکسیجن مل سکے اپنے آس پاس درخت لگائیں جسے آپ کو اکسیجن مل سکے تازہ اکسیجن مل سکے اور کاربن ڈائی اکسائٹ کی جو شرح ہے وہ بھی کافی حد تک کم ہو سکے ای 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 نیوز انکر نے ساپ کا انٹرویو لیا جس پر انہوں نے یہ مینچن کیا ہے چائنہ کا جو کرونا وائرس تھا وہ پاکستان کے کرونا وائرس سے الگ ہے وہ میں ویڈیو آپ کو مینچن کر دوں گا آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکرپشن پہ دے دوں گا تو فرنڈز امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ